لا يُقلِّف اللہ نفسم إلا عُسْعَحَ نائی نائی ہم تو بس دیکھی رہے تھے تم لوگوں میں کتنی محبت ہے ہم کسی جان سے ایسا عمل نہیں مانگتے جو اس کے بس سے باہر کی بات ہو اللہ تو اللہ ہے صحابہ کرام کیسے ہی کیوں نہ ہو بارحال اللہ تو اللہ ہے ہمارے لئے مثال ہے ہمارے لئے یہ بات ایک مثال ہے کہ ہم تو عام حکموں کو سن کر ہم کہتے ہیں یہ کیسے کریں گے صحابہ نے تو جو ناممکن احکامات تھے ان کے بارے میں بھی کہا سمعنا و اطعنا یا اللہ ہوتا تو نہیں لگا لیکن کیونکہ آپ کا حکمیں کریں گے اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک صحابی آئی یا رسول اللہ میرے دل میں کبھی کبھی ایسے خیالات آتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جاؤں تو آپ نے فرمایا دل کے خیالات پر اللہ نے اپنا حکم مسترد کر دیا ہے کچھ بھی سوچتے رہا کوئی فرق نہیں پڑتا کتنی آسانی ہے ہمارے لئے کتنی آسانی ہے اور اللہ کا خوش ہونا دیکھو پھر کیا ہمارے لئے فرمایا چلو یہ مانگو میرے سے اب مانگو میرے سے کیونکہ تم مانگئے کیا اللہ کا نظام ہے کیونکہ تم مانگئے میری منشاہ پر آگئے جو میری منشاہ تھی اس پر آگئے باوجود اس کے کہ عمل نہیں کیا تمہارے دل کی نیت سے ہی ہم اتنے خوش ہوئے اب تمہیں دینے کا ارادہ ہے اب مانگو یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو سب دے دیں گے تو آئے ہم یہاں پر اللہ کی منشاہ پر مرمٹنے کے لئے نہ جان دینا مقصود نہ جان بچانا مقصود اللہ کے حکم پر آنا مقصود یہ جو یہ ذہن بن گیا نا میرے دوستو جس دن یہ ذہن بن گیا آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر فرشتِ آمین کہیں گے انشاءاللہ یہ مزاج بنانا ہے کیا اللہ کا حکم ہے اب معاشرہ بھی تو ہے معاشرہ بھی تو ہے معاشرہ کہتا ہے کچھ اور تو یہ آج کی بات نہیں ہے یہ معاشرے کی اور نبی کی سنت کی جنگ تو اصل سے ہو رہی ہے یہ آج کی بات نہیں ہے کہ یہ ہم کہیں کہ یہ آج کی بات ہے جو بات آج ہم کہتے ہیں افق قدیم چودہ سو سال پہلے اللہ فرما رہا ہے یہ کفار یہی بات کہہ رہے ہیں بھئی اگر باتیں عمل میں آ سکتی ہیں جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں مولانا ایکزیکٹ میں تو قرآن کی آئیت آپ کو ایکزیکٹ بتا رہا ہوں ایکزیکٹ یہی بات چودہ سو سال پہلے اللہ پاک نے ہوتا رہی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مولانا کہہ رہے ہیں یہ کر لو یہ کفار کہہ رہا ہے یہ اگر کی جا سکتی ہوتی تو ہم تو پڑھے لے کے ہیں تم سے پہلے کر لیتے ہم تو پڑھے لے کے ہیں یہ ہم تم سے پہلے کر لیتے تمہیں بتانے کی ضرورت کیا تھی ہمیں اوہ سنو فَإِذْلَمْ يَحْتَدُو بِهِ فَإِذْلَمْ يَحْتَدُو بِهِ ارے برانی باتیں ہیں گدر کی باتیں کر رہے ہو تم لوگ کونسی داستان ہے کونسی کہانی بیان کر رہے ہو یہ کہانیاں ہیں قبر میں جاؤ گے منکر نکیر بیٹھے ہیں کہانی کی باتیں ہیں یہ کوئی کوئی ماننے کی باتیں تھوڑی ہیں عشر ہوگا میدانِ محشر ہوگا پل سرات ہوگا سود اللہ سے جنگ ہے کہاں لکھا ہے کونسا کاروبار ہو سکتا ہے جھوٹ کے بغیر ہم گاڑیاں نہیں بیٹھ سکتے یہ کس نے لکھا ہے کہ یہ سچ سے کام بنے گا سچ میں برکت ہے افکن قدیم برانی باتیں ہیں یہ چودہ سو سال پہلے اللہ پاک مرمانے یہ پہلے بھی ہوتا تھا یہ آج کی بات نہیں ہے پہلے بھی ہر دور میں نبی کی زندگی اور کلچر میں جھگڑا ہوتا تھا نہیں کہتے تھے کوریش اللہ کے نبی کو کوریش نہیں کہتے تھے اللہ کے نبی کو ہم نے اپنے باپ دادوں کو دوگی کرتے دیکھا ہے تمہ جی بات کر رہے ہو آ کر نہیں کہتے تھے تو اس کا کیا مطلب ہے پہ کلچر یہ کہہ رہا ہے معاشرہ یہ کہہ رہا ہے اور ہر دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ فینینسز ہے اکانومی کیوں نہیں مانتا تھا ابو جہل کیوں نہیں مانتے تھے ابو سفیان کیوں نہیں مانتا تھا یہ امیہ بن خلف کیوں نہیں مانتا تھا امیہ بن خلف کیوں نہیں بات مانتا تھا وہ یہ دیکھتے تھے تین سو ساٹھ بت ہیں مکہ کے اندر کعوے کے اندر تین سو ساٹھ بت ہیں اور ہر بت کو پوچھنے والا ایک قبیلہ اردگرد میں رہتا ہے اور وہ سال میں دو تین دفعہ ادھر آتا ہے آ کر اپنی خرچے کرتا ہے ہماری بکریوں گھریتا ہے ہمارے کپڑے گھریتا ہے ہمارا مال گھریتا ہے ہماری کربار چل رہے ہیں ہمارے سے اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہے تو ایک ہے ایک ہے اور وہ بھی جو کہ نظر نہیں آرہا افقن قدیم کیا پرانی باتیں کر رہے ہیں یہ کیا ہی کو ماننے والی بات ہے اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ تفلحون اس کو پڑھ لو تمہیں کسی بت کی ضرورت نہیں اللہ برائے راست پالیں گے اب یہ بات کہاں سے سمجھ میں آئے گی یہ بات تو آج کے مسلمان کو سمجھ میں نہیں آتی میں تو سوچتا ہوں چادہ سو سال پہلے کے کافر کو کہاں سے سمجھ میں آتی ہوگی یہ تو آج کا مسلمان نہیں سمجھ پا رہا وہ جھوٹ بولے بغیر بیچارہ کام نہیں کر پا رہا وہ کاروبار میں ڈنٹی مارے بغیر کام نہیں کر پا رہا ہلکا سا ہوا چلتی ہے میں جب نیا نیا تبلیغ کے کام میں لگا نیا نیا تبلیغ کے کام میں تو ہمارے دوست خصے نکلا تھا اپنے لیے اور اپنے گھرمانوں کے لیے حالہ درست کروانے کے لیے وہی نوجوان کسی کے گھر میں اس کا اس کے ماں بھین بیٹیوں کی آبورے سے کرتا ہے اور ان کے خصے مال کسی کے لیے آتا ہے وہ میری توانی طرح کا ہی ایک نوجوان ایک اچھے ماباک کی وراد تھا لیکن اللہ نے اب فیصلہ یہ کر لیا کہ اب کیونکہ یہ نافرمان ہیں تو اس معاشرے میں جو رہنے والے لوگ ہیں سب سے پہلے تو میں ان کو ان کے دشمنوں کے حالے کروں گا اور ان میں ایسے لوگ ہیں جنگا جو ان کے گھر میں خسکے ان کے ماروں کو نوٹیں گے آج ہاتھ ہو اور مجھے اللہ کے دشمنوں کی زندگی پسند ہے تو اللہ ہمیں ان کے حالے کر دے کہ اللہ کی سن نجد پاکا ہے اللہ کے دشمنوں اور اللہ کے نافرمان کی زندگی پسند آتی ہے لیکن اللہ ان کے زندگی پسند کر دے رہے ہیں جب دین پسند نہیں آتا تو پھر جو بھرکتیں خرزو امنوں کا آتا اس کے فیصلے جو انہیں کیا ہو دینا پرشنے کے لیے اللہ نے ایسے اٹھنا لے صحیح کر دے اس کے لیے امید آل چاہے موسیقا موسیقی 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 نمبر تین جس موسیقی 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 جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے مزید اصلاحی بیانات کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے جے کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں جزاکاللہ خیر